کمر جاوید واجوا ہمارے محسن ہیں محسنوں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے اگر کمر جاوید واجوا کے خلاف کوئی بات کی گئی تو سب سے پہلے میں بولوں گا وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی کا ردعمل کہا میری پوری پارٹی بھی بولی گی سابق آرمی چیف کے بہت احسانات ہیں احسان فرموشی نہ کی جائے شکایت کی ہے کہ ایک سابق لیفٹنین جرنل نے بہت زیادتیاں کی ہیں وزیراعلا پنجاب نے شکوا کیا کہ امراند خان تو مونس کو ساتھ نہیں بیٹھاتے تھے اس کے باوجود امراند خان کا بھرپور ساتھ دیا امراند خان نے اسیملی توڑنے کا کہا تو ہم نے فوراں ہامی بھڑ لی اس پر مزید بھی تیو ہے وہ تجزیہ حاصل کریں گے بیرو چیف لاہور سلیم شیخ نے ہمیں جوائن کیا ہے سلیم شیخ کیا کہیں گے آپ کہت یہ جا رہا تھا کہ کل کی ایک اہم پریس کونفرینس ہے پھر 23 دسمر تاریخ بھی گئی پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وزیراعلا پنجاب جو ہیں وہ ان کے ہمراہ اس اہم پریس کونفرنس کے اندر موجود تھے پھر ایک دم سے اب ہم نے دیکھا کہ شکوی شکایت آنا شروع ہو گئے ہیں جو چودری پرویز لاہی ہیں ان کی طرف سے جو موقف اختیار کیا گیا ہے وہ بلکل انہوں نے اپنے طور پر درست موقف اختیار کیا ہے کیونکہ ان کا ان کی موجودگی میں جب جنرل ریٹائر کمر جعوید باجوا کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے عمران خان کی طرف سے تو پھر آج وہ کھل کر بولے ہیں اور بولنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان کو تنبیح بھی کر دی ہے کہ اگر آج کے بعد عمران خان بولیں گے تو سب سے پہلے پھر میں جو ہے اس کے بعد بولوں گا اور پھر میری پوری پارٹی بھی بولے گی اور اب میں آپ کو ایک نئی development دے دوں کہ مونس رائی جو ہے وہ اس وقت عمران خان کی رہشگاہ پر پہنچ گئے اور عمران خان سے ملاقات کریں گے اور یہ بھی ایک بڑی development ہے کہ اتنا بڑا بیان دینے کے بعد پرویز لاہی کے مونس رائی آج پھر جو ہے آپ سے چند نمہ پہلے عمران خان کی رہشگاہ پر پہنچ گئے اور ان سے ملاقات کریں گے اور جو چودی پرویز رہی ہیں وہ صاف طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ جنرل کمر جوید باجدہ جو ہے وہ ہمارے محسن ہے اور محسنوں کے خلاف کوئی بات نہیں کی جاتی اور نہ ہی سنی جاتی اور یہ پیغام جو ہے کٹیگوری کے لیے انہوں نے عمران خان کو دیا ہے گو کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھے تھے اور عمران خان کو یہ واضح طور پر کہہ بھی چکے ہیں کہ اسملیہ جو ہے وہ توڑنے کا اختیار آپ کے پاس ہے اور عمران خان جو ہے اسملیہ توڑنے کا اختیار استعمال بھی کر چکے یعنی زبانی طور پر اختیار استعمال بھی کر چکے کیونکہ پرویز رہی ہی اسملی پر سائن کریں گے اور جو ہمیں پی ٹی آئی کے ذرائے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پرویز رہی نے اسملی پر دستخط بھی کر دی ہیں اور اسملی پر جو دستخط کیے گئے ہیں وہ جمعے کے روز تیس دسمبر کی تاریخ ڈالی گئی ہے لیکن ابھی تک یہ اسملی جو ہے وہ آگے گورنر کے پاس نہیں گئی لیکن کیونکہ کل کے عمران خان کے ایک اعلان کے بعد جو ہے وہ فوری طور پر صورتحال بدل گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس صورتحال میں جو ہے وہ تبدیلی کیسے آتی ہے کیونکہ جو سیاست کے بیت آج بادشاہ ہیں صدر آسفلی زنداری وہ بھی لاہور پہنچ گئے ہیں اور وہ بھی اپنا جو کارڈ استعمال کریں گے آہ وزیراعظم جو ہے شباز شریف انہوں نے بھی چودری شجاعت سے ملاقات کی ہے چودری شجاعت اور چودری پریز الہی کا گھر بالکل ساتھ ساتھ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی ڈیویلمنٹ یہ بھی ہو جائے کہ چودری پرویز الہی کو جو ہے چودری شجاعت کسی طرح منانے میں کامیاب ہو جائے لیکن یہ ابھی بہت ارلی ہے اس کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے جب تک کہ عمران خان کی طرف سے کوئی موقف سامنے نہیں آتا کہ وہ جنرل کمر جعوید باجوا کے خلاف آئندہ سے کوئی اس کی بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ عمران خان جو ہے وہ جنرل کمر جعوید باجوا ہے ان کو حد تنقید مسلسل بنا رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ کمر جعوید باجوا کی وجہ سے جو ہے ان کی حکومت گئی اگر وہ سٹینڈ لیتے تو ہماری حکومت نہ جاتی اور ان کے رول کے حوالے سے جو ہے عمران خان بار بار یہ باتیں کر رہے ہیں لیکن اب آسف علی زرداری اگر لاہور آتے ہیں وہ شرعہ سے بھی ملتے ہیں پریزرائی سے بھی ہو سکتا ہے ملاقات ہو جائے اور پھر کوئی ایسا لاستہ نکل آئے کہ بلکل سلیم شک 23 دسمبر کا جو وقت دیا گیا ہے اس میں ابھی کافی دن باقی ہیں اور مستقل جو ہے ہم یہی امید کریں کہ ڈیولیپنٹ آتی رہیں گی شوقت پراشا